السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا اردو ہنڈ رائٹنگ کا لیسن نوبر ٹو ہے آج ہم اس لیسن میں حروف تیجی کو ڈسکس کریں گے جس میں علیف اور بے سے بننے والے حروف کو ڈسکس کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دریوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی یوسول ہیل فوڈ ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہے آج ہم اردو ہنڈ رائٹنگ کا لیسن نوبر ٹو پڑھیں گے پچھلے لیسن میں ہم نے اردو رائٹنگ کے بنیادی اجزار ڈسکس کیے تھے اور آج ہم حروف تیجی پڑھیں گے جس میں ہم بے سے بننے والے حروف پڑھیں گے تو سب سے پہلے حروف آ جاتا ہے علیف تو پچھلے لیسن میں ہم نے علیف کو کس طرح سیکھا تھا کہ علیف کو ہمیشہ سیدھا لکھنا ہے سٹیٹ لکھنا ہے اور بالکل ٹیڑا نہیں لکھنا آپ کو ساتھ بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی نے اس کورس کا پہلا لیسن مس کیا ہے تو کانڈلی وہ دیکھ لے اگر آپ کو وہ بنا دی چیزیں نہیں آئیں گے تو آپ یہ نہیں لکھ پائیں گے دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے بے جس کی شکل ایک بالکل کشتی کی طرح ہوتی ہے اور بے کے ساتھ ہی دو نکتے لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا بے لیسن نمبر ون میں ہم نے بے کی شیپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اگر کوئی لیسن نمبر ون دیکھنا چاہتا ہے تو چینل کے اندر جا کر پلیلیسٹ کے اندر جا کر دیکھ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں تے یا سے کے نکتے کدھر آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بے کے یا پے کے دونوں کنارے سے بلکل اوپر سے کے یا تے کے نکتے آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کنارے سے بلکل اوپر تے کی نکتے آگئے اگر بے آپ کو پرفیکٹ لکھنا آگیا تو تے بھی بے سے بن جائے گا سے بھی بن جائے گا اور پے بھی بن جائے گا اور اگر سے کے تین نکتوں کو آپ اس میں ملا دیں اس طرح سے تو یہ کیا بن جائے گا تے بے کو آپ اس شیپ میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کی تھوڑی لمبائی ہوگی اگر آپ ہیڈنگ وغیرہ میں بڑی بے کو استعمال کریں تو یہ زیادہ بیس رہے گا کیونکہ یہ اچھی لگتی ہے ہیڈنگ وغیرہ میں آپ کو اسی کورس کے اندر کٹ مارکر کا بھی یوز کرنا سکھایا جائے گا اور پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا اب پھر ڈالیں گے اسی طرح پہلے بے ڈالی اور اوپر چھوٹا سا واؤ ڈال دیا اور یہ فے کی شکل بن گئی فے کا ایک نکتہ دونوں جگہ پر لگا سکتے ہیں ایک ادھر بھی آپ لگا سکتے ہیں اور ایک بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ پر بھی لگا سکتے ہیں دونوں بیس رہیں گے آپ ان میں سے ایک یوز کر سکتے ہیں نکتہ اب کشوالی کاف ڈالیں گے کشوالی کاف میں سب سے پہلے بے ڈالیں گے جو کے پچھلے اور اس لیسن میں سکھایا ہے اور اس کے رائٹ سائٹ پر اوپر ایک علیف ڈالیں گے اس طرح سے علیف بلکل سٹرٹ ہو بلکل ٹیڑا نہیں لکھنا اور اس کے اوپر کاف ڈالیں گے تو یہ کاف بن جائے گا کاف کی ڈنڈی کو نہ زیادہ اوپر اور نہ زیادہ نیچے کاف کی ڈنڈی کو میڈیم میں ہی رکھیں گے اچھا اب اسی کاف کے اندر گاف پی آ جائے گا اسی طرح بہت سے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ کاف کو اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں جو کہ رائٹنگ میں بلکل اچھا نہیں لگتا کاف کے رائٹ سائٹ پر علیف لازمی ڈالنی ہے اس کے بعد اوپر کاف کی ڈنڈی ڈالنی ہے عروف کی شکل آپ اس طرح رول کے مطابق لکھیں گے تب بھی آپ کی رائٹنگ اچھی لگی گی آپ کاف کی لیند کم بھی کر سکتے ہیں اس طرح جس طرح یہ میں ابھی ڈال رہا ہوں یہ تھوڑی لیند کم ہو جائے گی دونوں آپ ڈال سکتے ہیں آپ کی چوائسے جو آپ کو اچھا لگے اب بات کرتے ہیں بڑیے کی بڑیے کی بھی شکل بے سہی بنائیں گے سب سے پہلے اس طرح بے ڈالیں گے اور اس کے لیف سائٹ پر اوپر ریڈ ڈالیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑیے کی شکل بن چکی ہے اس طرح اور اس کو بالکل آگے کی طرف نہیں لے کر جانا ادھر تک لے کر جانا ہے اور یہ بڑیے کی شکل بن جائے گی ایک بار پھر دیکھیں گے سب سے پہلے ریڈ ڈالیں گے اور نیچے بے کی شکل اور اس کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہوگا لائن سے تھوڑا اٹھا ہوگا تب ہی یہ رائٹنگ میں اچھی لگی گی بڑیے علیہ مد آگ کی شیب ہم سے میس ہو گئی تھی علیہ مد آگ کی شیب کچھ اس طرح سے بنے گی پہلی لائن کو ٹچ کرتے ہوئے سلوپ کے ساتھ جاتے ہوئے نیچے کی طرف جائیں گے کچھ اس طرح سے آپ کو کوئی حروف کی سمجھ نہ آئے یا آپ کا کوئی کوسچن ہو آپ کومنٹ سیکشن میں کوسچن کر سکتے ہیں اگر آپ اسی طرح لیسن کی پریکٹس کرتے رہے آپ اسی طرح لیسن کو دیکھتے رہے تو انشاءاللہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے گی کچھ اس طرح آپ روائنگی کے ساتھ رائٹنگ لکھ سکیں گے اور بورڈ اگزیم میں یا کسی بھی اگزیم میں اچھے نمبر لیں گے تو ایسی اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز پاورفول ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں